آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیو پر جاتا ہے اس کے اوپر سے گدریں گے جو جہنم کے اوپر ہے جو مومن صالح ہے وہ تو جس طرح بجلی کونٹی ہے اس کے اوپر سے نکلی ہے وہ ہے جس کا نام آیا عماد اس کے دائیں ہیں اور جو وہاں بدنصیب تھا وہ اس پل سے جہنم کے اندر گرے گا پل کو پار کر کے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوسر کے اوپر پہنچ کر اس حوض کوسر سے پیاس بجھائے گا کون بجھائے گا جس کا نام آیا عماد دائیں ہیں آدمیتا وہ کون ہے جو دنیا میں ہر وقت آخرت کا خیال رکھتا تھا کدھر نظر ڈال رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کدھر کان لگا رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کیا زبان بول رہا ہے سچ ہے جھوٹ ہے کسی کی عزت و عبرو پر حملہ کر رہا ہے اللہ سن رہا ہے جو یہ کر رہا ہے اس کا نام آیا عمال بھی دائیں ہاتھ میں ہیں اس کا ترازو کے اندر عمال صالح کا پلہ بھی بھاری ہے وہی سرات کے اوپر سے آگے جا رہا ہے اور وہی حوض کوسر پر پیاس اور جنت اسی کی مشتاق ہے کلی ہوئی ہے وہی جنت میں جا رہا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس طرح اپنے محلوں کے اندر اپنی آبادیوں میں بغیر کسی کے بتائے اپنے گھر پہنچتے ہو اس لئے کہ رات اور دن تم گھر کے راستے کو جانتے ہو یہ جنتی اپنے گھر پر کسی طرح پہنچے گا کسی کے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ بھی اللہ کا انعام ہے اس کے اوپر اس لئے میرے بھائی میں تو یہی بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ان کو بہت رحمت اور نعمت سے نوادہ تھا انہوں نے جمعیت علماء کی خدمت کی اور اس طرح خدمت کی ہے کہ جمعیت علماء نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان کی محنت کا حق یقیناً ان کی محنت اس سے کم نہیں تھی اس سے زائد دی تھی ان کا آنا جانا چلنا پھرنا ہر وقت حالانکہ کوئی جمعیت کا آدمیت ان کے ساتھ رہتا نہیں تھا جو یہ کہہ سکے شکایت کر سکے کہ انہوں نے کام نہیں کیا جمعیت کا اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ کوئی شکایت کرنے والا نہیں ہے لیکن ایک اللہ ہے کہ جو ہر وقت ہر جگہ میرے ساتھ ہے جانتا ہے وہ کہ میں کیا کر رہا ہوں ہر آدمی کو ایساہی بننا چاہیے یہ یقین اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے جو لوگ اپنے اندر اس یقین کو کامل طور پر رکھتے ہیں وہ کامیاب ہے اور ہم جیسے جاہل لوگ اگر اس کو بھلا دیں گے تو ہمارے لئے آخرت کے منزل خدا جانے کیسے گدرے گی اگر اللہ نے اپنی رحمت بیکران اور مغفرت کا معاملہ نہیں کیا تو اگلی منزل بہت سخت اور پریشان کن ہے میں اس لیے آیا تھا یہاں کہ میں مولانا کی تحضیت کروں میں آپ سب کے اور خاص طور پر ان کے بچوں کے غم میں شریک ہوں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان بچوں کو اپنے باپ کے طریقے کے اوپر زندگی ادارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے ان بچوں کا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے آج اپنے مکان کی پہلی بنیاد رکھی آئے میں تو آپ سے کہتا ہوں اور خدا شاید میں تو تباہ حال آدمی ہوں مگر ان کی محبت کی بات ہے کہ انہوں نے اس پر موقوف کر رکھا تھا کہ میں آؤں تب یہ مکان شروع کریں گے یہ کوئی چیر نہیں تھی انہیں خود شروع کرنا چاہیتا خیر و برکت میرے یا کسی آدمی کے شروع کرنے پر مجھ جیسے آدمی کے شروع کرنے پر دوائے نہیں خیر و برکت تو مال حلال سے اللہ کی طرف سے پیدا ہوگی اگر انہوں نے اپنی روزی کو حلال کیا ہے تو یہ اگر مٹی پر بھی ہاتھ رکھیں گے تو اللہ اس کو سونا بنا دے گا دوسری بات یہ ہے کہ آخرت تو ہر ایک کے پاس آنیے جہاں ہمارے بڑے چلے گئے کیا یہ ہے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے ہمیں بھی وہاں جانا ہے لیکن میں نے کہا قرآن کی آیات اور حادیث سے کہ وہاں کی منزل کی آسانی جب ہی ہے جب اس دنیا کے اندر ہر مرحلے پر آدمی اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے جتنا زیادہ یاد رکھے گا آخرت کے منزل بھی اتنی ہی آسان ہو جائے گی آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ وہ بزرگ لوگ جن کی زندگی بلکہ ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں کو آخرت یاد آتی تھی وہ تو دنیا سے اٹھ گئے اب تو ہم لوگ ان کے نام پر روٹی کھانے والے لوگ ہیں ہمارے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری صورت کو دیکھ کر کسی کو آخرت یاد آئے گا اب تو سارا مدار قرآن و حدیث کے سن کر اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے اللہ جس کسی کو توفیق عطا فرما دے وہ کامیاب ہیں جو اس سے محروم ہو گیا وہ ناکام و نامراد ہیں اس لئے میرے بھائی میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کماؤ چاہے جتنا کماؤ کمانے کی کوئی منعی اسلام کے اندر نہیں چاہے جتنا کماؤ اللہ کے نبی کے صحابہ سارے کے سارے فقیر تھے بڑے بڑے دولت من تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت کا کوئی چکانہ ہے آپ نے چندے کی اپیل کی اور گئے گھر میں اور ایک ہزار سونے کے سکے لاکر کے تھیلی میں آپ کی گود میں نال دیئے بعد لوگ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے پھر اپیل کی پھر گئے ایک ہزار لاکر کے دے دیئے پھر گئے پھر لائے ایک ہزار دے دیئے جو آدمی چندے میں تین تین ہزار سونے کے سکے دے دے اس کے گھر میں کتنا ہم بار ہوا کہاں سے ہر آتا تھا کمانے کی کوئی منہ ہی اسرام میں نہیں گئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تاجر پیشا تھے سب کچھ چھوڑ کر مکہ معظمہ میں آپ کی طرف آ گئے اور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کے بعد مدینہ منورہ میں آکے تجارت شروع کر دیں حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمہارے بھائی ہیں ان کے خبرگیری کرو انہوں نے کہا آپ کو اللہ کے نبی نے میرا بھائی بنایا ہے میری دو بھیمیاں ہیں میں ایک کو طلاق دیتا ہوں یہ بدت گذر جا ہے آپ اس سے شادی کرنے میرے جتنے باغات ہیں آدھے آدھے کرتا ہوں آدھا آپ لیں آدھا میں ملوں اس لئے کہ آپ میرے بھائی ہیں اور ایک تو بھائی وہ ہے جو ماں باپ شریک ہے آپ کو تو بھائی رسول اللہ نے بنایا ہے لیکن ہم جیزہ کوئی ہوتا جزاک اللہ کہکے وہ خوضہ کر لیتا انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے میں تو اپنا کونہ کھو دوں گا اور پانی پیوں گا آپ کے کونہ سے پانی نہیں پیوں گا چنانچہ بازار کا راستہ بتا دیا گیا اور گئے اور صبح سے ادھر سے خریدہ ادھر بھیج دیا ادھر سے خریدہ ادھر بھیج دیا وہاں بنتی ہے بڑی کھٹی ہوتی ہے اونٹنی کے دودھ کو تپتے تپتے پتھر پر کپڑا بچھا کر کے یا لیت پر اور جیسے جلیبی ٹپکائی جاتی ہے اس دودھ کو ایسے ایسے ٹپکاتے ہیں وہ ٹپکتا رہتا ہے اور جمتا رہتا ہے اور پھٹتا رہتا ہے نہایت کھٹتا ہوتا ہے یہ کچھ بچا اس کے بعد کاروبار شروع کر دیا نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک مرتبہ ان کا سامان تجارت مدینہ منورہ میں آیا تو ان کے آج تو ٹرکوں میں آتا ہے اس وقت تو اونٹوں میں آتا تھا سارے بازار گلی کوچے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹوں سے تجارت کے سامان سے بھر گئے شور مچ گیا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا سامان تجارت آیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہے الواقع میں جا کہ عبد الرحمن اللہ کے نبی کو گئے ہوئے تھے وہ بھی کچھ ہی دن گئے گزنے تم نے اپنا دل اتنا دنیا سے لگا لیا کہ شور مچ رہا ہے یہ کاروبار عبد الرحمن ابن عوف کا سامان تجارت ہے فرمایا کہ ام المومنین یہ تو میرا مشغلہ ہے ہمیشہ کا میرا دل اس سے نہیں لگا اللہ کے نبی نے جس آخرت میں دل لگایا تھا میرا دل اسی آخرت میں لگا ہوا ہے اور ابھی دکھ رہا تھا مدینہ منورہ میں شور مچا ہوا تھا لوگ جو دولت من تھے موجی پتی لوگ وہ آنے لگے کہ عبد الرحمن ہم کو دس من دے دو کوئی قطب پچیس من دے دو کوئی پچاس من دے دو عبد الرحمن ہر ایک سے کہتے تھے میں نے بیش دیا میں نے بیش دیا میرے پاس سامان نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن یہاں کوئونا حساب پونجی پتی ہے جو سامان تمہارا خرید رہا خریدنا والے تو ہاں میں تب فرمایا میں نے وہی ذات کو بیش دیا جو ایک کے بدلے میں دس پر رہا ہے اور سارا سامان صدقہ کر لیا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ناچہ کہنوایا کہ یہ ہے میری تجالہ میرا دل آخرت سے جڑا ہوا ہے جو اللہ کے نبی نے راستہ دکھلایا تھا میں اس راستے سے ہٹا نہیں ہوں میرے بھائی یہ ہیں وہ لوگ جن کو آخرت یاد آتی ہے اور وہ اسی طریقے پر کماتے ہیں مجال نہیں جو ذرا حرام کا شبہہ ہو اور مجال نہیں کہ حرام میں خرج کر دیں جہاں ان کی آخرت آباد ہوتی ہے وہاں خرج کر دیں نبی کریم علیہ السلام اپنی ازواج متحرات کو چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے اور آخری عمر میں کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ یہو منی مجھے ہم میں ڈالتا ہے کہ میرے بعد تمہارا یہو منی عمر کن بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی خدا ازواج میں تو جا رہا ہوں دنیا سے میرے جانے کے بعد کون ہے جو تمہاری خبرگی رکھے گا تمہارے حق کو کون ادا کرے گا عبدالرحمن ابن ععف کو دعا دیتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اور دعا بڑی عجیب غریب ان کے بیٹے سے فرماتی سقاللہ قرآن کہتا ہے کہ جنت کے اندر ایک چشمہ اللہ نے بنایا ہے پانی کا جس کا نام ہے سل سبیل یہ دعا کرتی ہے کہ تیرے باپ عبدالرحمن ابن ععف کو اللہ تعالی جنت کے جو سروت ہے چشمہ سل سبیل ہے اس کا پانی بلائے کیا انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا مدینہ منورہ کا باغیچہ کھجور کا جو بڑا قیمتی باغ تھا وہ باغ ازواج متحرات کے خرش کے لئے انہوں نے وقف کر دیا تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سب ازواج متحرات دنیا سے اٹھ گئی تو اس باغ کو بیچا گیا تو اس کی قیمت باد لوگ کہتے ہیں چالیس ہزار درہم تھی اس زمانے میں چالیس ہزار بادشاہ وں جانتا لیکن مرنا ہے تو ہی صاحب و کتاب دینا ہے میرے بھائی میں نے تم مولانا نشاد صاحب پر بات چھیڑی تھی حقیقت یہ ہے کہ مجھے ان کی زندگی کے اندر یہ وصف نظر آتا تھا کہ انہوں نے جو کچھ بھی اپنی زندگی کے رخ کو کے لئے راستہ متعین کیا تھا وہ یہی تھا کہ ہر وقت آخرت سامنے ہے جمعیت علماء کم اید میدار ہوں میرے ساتھ رہتے تھے وہ لیکن جمعیت علماء پر کبھی یہ بات نہیں آئی کہ انہوں نے اس کے حق کو تلف کیا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ مطففین میں سے نہیں تھے جو بات میں نے کہی تھی بلکہ اللہ تعالی نے ان کو ایسا دل اور دماغ دیا تھا کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ میں جتنا اپنا حق لے رہا ہوں وہ اتنا ہی حق نہیں اس سے زائد میں حق جمعیت علماء کو دے دیں اور میں اس کی گوہ دیتا ہوں کہ ان کے معاملہ فرمائے ان کے دل کے اندر بھی انہی کی کی بلکہ ہم سب کے دل کے اندر آخرت کا خوف پہنا فرمائے اور ہماری دنیا کی زندگی کو بھی آباد فرمائے آخرت کی زندگی کو بھی آباد فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين